بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے آپ سب لوگ میت کرتی ہو ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سے گڑھ والے چاول تو اس کو بنانے میں ہمیں بلکل بھی ٹائم نہیں لگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلکل ایسی چاول بنے جیسے کہ ہمارے بنے تو آپ کو میری ویڈیو فل بوچ کرنی ہوگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو پہلے سے ہی سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا تہہے دن سے شکر گزار ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل ایکن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اس سے میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہمارے پاس تین کلو کے قریب گوڑا یعنی 3 کے جی تو جتنا ہمارے پاس گوڑا اس حساب سے ہمیں چاول چاہیے تو یہاں پہ ہمارے پاس تین کلو کے قریب بھی چاول ہیں اب ہم چاول کو اچھی طرح سے دھوک کے چالی سے پنتالیس منٹ تک ریسٹ پہ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم اب اس گلاس سے مہیر کر کے وان گلاس پانی آئٹ کریں گے گوڑ میں تو یہ دیکھیں ہم نے پانی آئٹ کر دیا ہے اب ہم گوڑ کو میلٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ہمیں زیادہ دیر نہیں لگی گوڑ کو میلٹ کرنے میں اور بالکل کم وقت میں ہمارا گوڑ میلٹ ہو گیا اور جس طرح کا یہ گوڑ کا کلر ہوگا گوڑ پوڑانا ہوگا یہ نیا ہوگا جس طرح کا اس کا کلر ہوگا اس حساب سے ہی ہماری چاولوں کا کلر ہوگا تو ہمارا جس طرح گوڑ ہے وہ پوڑانا اس لیے ہمارا اس طرح کا کلر آیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے گوڑ کو چھاننے کے لیے پتیلی اور چھنی لے لیا اسے ہم گوڑ کو چھانیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ گوڑ میں جو بھی کچھرا وغیرہ ہوگا وہ نکل آئے گا تو اب ہم گوڑ کو چھان دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ہم نے گوڑ کو چھان دیا ہے اور اس میں سے یہ کچھرا نکلا ہے پرچھنی سے پوننے کا یہی مطلب ہے کہ اس میں سے جو سا کچھرا ہے وہ نکل جائے اگر آپ نہیں پونیں گے تو اسی طرح سے یہ کچھرا اس کے اندر رہ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے پانی بوائل کر ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں چاول آئٹ کر دیتے ہیں تین کلو کے قریب ہمارے پاس چاول تھے اس کو ہم نے چالی سے پہنٹ آلیس منٹ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اب ہم چاول کو بوائل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ہم نے چاول اس میں آئٹ کر دیا ہے تو اب ہم دو سے تین بوائل اند تک چاول کو پکا لیں گے چاول کو تڑکہ لگانے کے لیے یہاں پہ ہم نے دس سے بارہ لونگ دی ہیں آٹھ سے دس الائچی اور ون ٹیبل سپون سومف بسپنیرم انرہیم تو یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑے سے درائی فروٹس ہیں ایلمنٹ کشمیش اینڈ کوکونٹ یعنی بادام میوہ اینڈ کھوپرا بسپنیرم انرہیم تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے چاول اچھی طرح سے بوائل ہو چکے ہیں پہنے 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 پہن ہم نے پتیلی لے لیا اس میں آٹھ سے دس ٹیبل سپون کے قریب گھی ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ کوکنگ آئیل یوز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم گھی کا استعمال کر رہے ہیں جس پیلی رہے ہیں تو ہم نے گھی ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں دو عدد پیاس ایڈ کریں گے اور پیاس کو بالکل ہم جلا لیں گے ہم نے پیاس کو لائٹ براؤن بھی نہیں کرنا براؤن بھی نہیں کرنا بلکل ہم نے اس کو جلا لینا ہے کوئلے کی طرح کالی کر لینا ہے تو پیاس جلانے کا مقصد یہ ہے کہ پیاس کا جن سے کلر ہوتا ہے وہ ہماری گھی کے اوپر اچھی طرح سے آج ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا ہے گھی کے اوپر تو یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بسم لیرم ہنرائیم تو یہ دیکھیں ہماری پیاس کوئلے کی طرح کالی ہوگی ہے یعنی جل چکی ہے بلکل اب ہم اس کو ایک کٹوری میں نکالیں گے اور اس کو ویسٹ کر دیں گے یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے اس کو پھینک دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہمارے آٹھ سے دس عدد الائچی تھی اس کے اندر سے ہم نے دانیں نکال دیئے تھے تو اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں سومف جو کہ ہمارے پاس 1 ٹیبل سپون کے قریب تھی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لونگ ایڈ کر دیا تو اب ہم اس کو پچیس سے تیس سیکنڈ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کی خوشبو آنے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم لونگ سوگ فوری لائچی کے چیز پھشبو آنے شروع گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ جو کہ ہمارے پاس ایک پیالی کے قریب ہے دودھ کو آہستہ آہستہ ایڈ کریں گے اس میں تو اب ہم دودھ کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے موسیقی ہمارے دودھ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گھڑ گھڑ کو ہم نے اچھی طرح سے چھان دیا تھا اب ہم وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور گھڑ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے موسیقی 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 چاول جس میں نریم ہنرہیم تو یہ دیکھئے ہم نے چاول کو ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چاول کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں کوکو نیٹ تھوڑی سے ہم گارلشنگ کے لیے بچا لیں گے یہ بھی ہم تھوڑی سے گارلشنگ کے لیے بچا لیں گے اور اس کے ساتھ بادام ایڈ کر رہے ہیں یہ بھی ہم تھوڑی سے گارلشنگ کے لیے بچا لیں گے اب ہم ان کو اچھی طرح سے چاول میں مکس کر لیتے ہیں موسیقی 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 اچھے سے اور ہماری چاول پاک بھی گئے ہیں تو اب ہم اس کو دم لگا لیتے ہیں جس میں لگ رہے ہیں تو ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چاول کو دم لگانا ہے اس کے نیچے ہم نے توہا رکھ لیا ہے ہم نے ڈریکٹ ہیٹ نہیں پہنچانی تو اس لیے ہم نے نیچے توہا رکھا ہے جس میں لگ رہے ہیں تو دس سے پندرہ منٹ ہو گیا اور ہماری چاول کو اچھی طرح سے دم لگ چکا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو ہلکی آتا سے ہلائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آیا ہے ریڈ ریڈ سا تو اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں جس میں نیرم ہن رہی ہیں تو یہ دیکھیں مزددار سے گھڑوالے چاول بن کر تیار ہے ہمیں بلکل بھی وقت نہیں لگا اس کو بنانے میں بلکل ہی آسانی سے ہم نے گھر میں بنا لیا ہے اور بہت ہی مزے کے ہیں آپ اس کو گھر میں بنائیں اور بلکل بیسی بنیں گے جیسے کہ ہم نے بنایا اور ویڈیو میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنیا ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو بسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں دوامی آجو کی گا او کے لائفیز